اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی قیامت سے پہلے نیک آدمی ایک ایک کر کے اٹھا لیے جائیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اسی طرح چھانٹے جاؤ گے جس طرح اچھی کھجوریں ردی کھجوروں سے چھانٹی جاتی ہیں تم میں سے نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے اور بدترین لوگ رہ جائیں گے اس وقت اگر مر سکو تو مر جانا یعنی کہ اس وقت زندہ رہنے سے مرنا بہتر ہوگا کیونکہ ہر طرف برائی ہی برائی ہوگی اور برے لوگ ہوں گے بددیانتی ہوگی چور چکاری ہوگی کرپشن ہوگی قتل و غارت غری ہوگی اور اچھائی ختم ہوتی چلی جائے گی بلکہ بالکل ناپید ہو جائے گی اور برائی ہر طرف عام ہو جائے گی اس لئے حضور نے فرمایا فَمُوتُ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ یعنی ویسے تو بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے جینا مرنا لیکن اس بات کو اس وقت کی شر کو اس وقت کے فتنوں کو اس وقت کے امتحانات کو اس وقت کی برائیوں کو بتانا مقصود ہے اس روایت کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور اس کو کتاب الفتن میں روایت کیا ہے اور اس پہ باب باندھا ہے اس کتاب میں اور باب کا نام ہے شدت الزمان یعنی زمانے کی شدت قیامت کے قریب ساری دنیا کافروں مشرکوں اور بدترین لوگوں سے بھر جائے گی اس زمن میں امام مسلم نے صحیح مسلم میں ایک حدیث روایت کی ہے انہوں نے کتاب الفتن میں یہ حدیث روایت کی ہے اور اس میں ایک باب انہوں نے قائم کیا ہے کہ قرب الساع یعنی قیامت کے قریب کے حالات الساع ساع جو ہے روی زبان میں ویسے تو گھڑی کو کہتے ہیں لیکن جو ہے یہاں پر جو ہے یہ گھڑی قیامت کی گھڑی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے رابی ہے حضور نے فرمایا کہ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ تو یہ چند اور باتیں تھیں اس زمن میں جو آپ کے سامنے ہم نے جمع کی قیامت کی نشانیاں اور قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی انشاء اللہ تعالی پھر اس زمن میں جو باقی دروس آتے ہیں ان کو پھر یک جا کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ